منید سسودیہ کا کیا قصور ہے ایک بچارہ ٹیچر کا بیٹا گریبوں کے بچوں کو پڑھانے چلا تھا منید سسودیہ نے پوری دلی میں جگہ جگہ سکول بنوائے گریبوں کے بچوں کے لیے سکول بنوائے صویرے چھے بجے اٹھتا تھا اور سکولوں میں چلا جاتا تھا منید سسودیہ آج جیل میں اور بے ایمانی کرنے والے کھلے عام گھوم رہے ہیں دوستو دس سال میں ان لوگوں نے بیڑا گرک کر دیا دیش کا دس سالوں کے اندر نوٹ بندی کریں انہوں نے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کس کا فائدہ ہوا نوٹ بندی سے کہہ رہے تھے برشتہ چار دور ہوگا برشتہ چار دور ہوا کہہ رہے تھے آتنکواد دور ہوگا آتنکواد دور ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا بھائی صاحب اگر آج پڑھی لکھی سرکار ہوتی کسی حالت میں نوٹ بندی نہ کرتی بلکل نوٹ بندی نہ کرتی میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا پردان منتری جی کا ان سے پوچھا پردان منتری جی آپ کتنے پڑھے ہو بولے میں بس گاؤں کے سکول میں گیا ہوں میں کالج نہیں گیا میں نے ان کا ایک بھاشن سنا تھا پردان منتری جی کا اس بھاشن میں کہہ رہے تھے میں بس گاؤں کے سکول میں گیا ہوں میں کہیں کالج والج کی پڑھائی نہیں کری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج آدھونک 21 سدی کے بھارت کے پردھان منتری کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس آدمی کے 34,000 کروڑ روپے ماف کرے اس کے فری میں ماف کرے کیا اس کے فری میں ماف کرے کیا آج کی دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے 34,000 کروڑ روپے موڈی جی نے اگر کسی کے ماف کرے تو فری میں ماف کرے کیا کچھ تو لیا ہوگا کتنا لیا ہوگا کتنا لیا ہوگا بھائی صاحب بتا رہے گیارہ لاکھ کروڑ روپے ماف کر دیے موڈی جی نے گیارہ لاکھ کروڑ روپے ماف کر دیے لٹا دیے موڈی جی نے کتنا پیسہ بنایا ہوگا بھائی صاحب کتنا پیسہ بنایا ہوگا بے ایمانی کرے موڈی جی اور جیل میں بھیجے منیز سے سو دیا کو موسیقی